پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائیمہ گول سمیت نے حالی میں اپنی فلم ورس لف گارڈ ٹوڈو وی دیٹ کے بارے میں بات کی ہے جمائیمہ نے یہ فلم دوہزار بیس میں شروع کی جو انہوں نے خود لکھی ہے جس میں پاکستانی ادھکار سجل علی بھی اپنی ادھکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اس کے علاوہ اس فلم میں راحت فتح علی خان کے دو گانے بھی ہیں جس میں وہ خود پرفارم کر رہے ہیں یہ فلم دو بچپن کے بہدرین دوستوں کی محبت کی زندگی سے متعلق ہے جس میں لڑکی لندن سے تعلق رکھتی ہے جبکہ لڑکا جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے اس فلم کی کہانی میں دو مختلف ثقافتوں اور رسم و روائش سے تعلق رکھنے والے دو لوگ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر شادی کر لیتے ہیں جمائمہ کے یہ فلم جو انہوں نے خود لکھی ہے اس کے متعلق اخبار میں مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ فلم انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ محبت اور شادی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی ہے حالیہ دنوں میں جمائمہ کا ایک انٹریو میں بھی کہنا تھا کہ پاکستان چھوڑنے کے بعد ان کا یہ ماننا ہے کہ ارینج میریج لف میریج سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے جمائمہ خان نے مزید کہا کہ جب وہ پاکستان گئی تھی تب وہ ارینج میریج کو پرانا اور پاگلوں والا خیال سمجھتی تھی اور لف میریج پر ہی یقین رکھتی تھی جمائمہ نے کہا کہ دس سال پاکستان میں رہنے کے بعد جب برطانیہ واپس آئی تو ارینج میریج میں کچھ فوائد بھی دیکھے انہوں نے اس انٹریو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں فلم کا سکرپ لکھنے میں دس سال لگ گئے اب حالی میں جمائمہ کی فلم کی پہلی جھلک بھی سامنے آئی تھی جس میں ادھکارہ لیلی جیمز اور ادھکار شہزاد لطیف کو عشاء ترس کا رنگین لباس زب تنکیت دیکھا جا سکتا ہے مکمل کہانی فلم دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگی لیکن فلم کی ٹریلر سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلم عمران خان اور جمائمہ کی محبت کی کہانی ہے موسیقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں